اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو عالم اسلام کے لیے اس وقت کی بہدف سوسنا خبر سعودی عرب کے اندر سے نکل کر آ رہی ہے اس خبر کو سن کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بڑا جھٹکا لگے گا دوستو خانہ کعبہ کی چاوی رکھنے والے شیخ صالح علشابی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے ان کا آج یعنی 22 جون 2024 بروز ہفتے کے دن انتقال ہو چکا ہے اننا للہ و اننا الہ راجعون اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سیکھ صالح علشابی صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقامتہ فرمائے اور گھر بالوں کو صبر جمیلتہ فرمائے آمین اللہم آمین دوستو آپ کو بتا دے کہ سیکھ صالح علشابی کی عمر اس وقت چوہتر سال تھی اور آج 22 جون 2024 بروز ہفتے کے دن انت کا انتقال مکت المکرمہ میں ہوا دوستو آپ کو بتا دے کہ صالح بن جینل عابدین السہبی کعبہ شریف کے دیکھ بھال اور کارے کرتا ہیں دوستو یہ ایک ایسے پریوار سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں سے خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور انہی کے پریوار کو کعبہ شریف کی چاوی سوپی گئی ہے دوستو صالح علشابی کا جنم مکہ شریف میں ہوا تھا اور وہ مذہب اسلام کے تعلق سے بہت زیادہ نولیج رکھتے تھے ساتھ ہی ایک ڈاکٹر اور ایک کالیج کے پروفیشر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کافی ساری اسلامی بک بھی لکھی ہیں آپ کو بتا دے کہ مکہ شریف کی فتح کے بعد ان کے پریوار کو کعبہ شریف کی دیکھ بھال کی بھومی کا سوپی گئی تھی اور سیکھ السہبی اسی پریوار سے 77 میں دیکھ بھال کارے کرتا ہیں کعبہ شریف کے اندر اور باہر کے کاموں کی ذمہ داری پریوار کے پاس ہے صفائی دلائی اور استری کرنا اور اگر کسبہ ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت کرنا اس کے مہمانوں کا استقبال کرنا اس سے جڑی ہر چیز کی ذمہ داری پریوار کے پاس ہے آپ کو بتا دے کہ سالے السہبی 2013 میں اپنے چاچا عبدالخادر تہا السہبی کے انتقال کے بعد کعبہ کے ڈائریکٹر بنے دوستو کعبہ شریف کی رکھ والی السہبی کے بیٹے اور ان کے اترادی کاریوں کو سوپی گئی ہے ایک پرمپرا کے روپ میں جسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھویں برش ہیجری میں انہوں نے شہر کی چابی عثمان ابن عبی طالح کو سوپی تھی اور حکم دیا تھا کہ یہ سممان ہمیسہ ان کے پریبار کے پاس ہی رہے تب سے اب تک کعبہ شریف کی رکھ والی بنی شہبی میں رہی جسے آج تک پریبار کے بزرگوں کو سوپا گیا ہے دوستو سالے السہبی اسی پریبار کے سستر میں وہ صدستے ہیں جن کو کعبہ شریف کی چابی سوپی گئی تھی لیکن آج آپ لوگ کو بہت افسوس کے ساتھ میں بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم سب کے جانے مانے سیکھ سالے السہبی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہے آج ان کا انتقال ہو چکا ہے تو دوستو آپ سبھی بھائی بہنوں سے میری گجارشے کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت سالے السہبی صاحب کو جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ مقام بتا فرمائے اور ان کے گھر بالوں کو صبر جمیلتہ فرمائے آمین اللہم آمین تو دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے گجارشے کے اس ویڈیو کو لائک کر کے سواب کی نیا سے آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ یہ خبر اور بھی ہمارے بھائی بینوں تک پہنچ سکے تو دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والے نئی ویڈیو میں جب تک کیلئی دعاو کی درخواست اللہ حافظ